آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اتنے ملینز آف حجاج اکرام کو جب لے جانا ہے تو ممکن تو نہیں ہے کہ منہ سے پہلے نمیرہ، نمیرہ سے پھر ارانہ، ارانہ سے پھر عرفات میں جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ ڈائریکٹ منہ سے عرفات تک لے جائے جاتا ہے عرفات میں جو خیمہ ہوتا ہے وہ منہ کی خیمے جیسا اچھا نہیں ہوتا منہ میں اے کنڈیشن خیمہ تھا فائر پروف خیمہ تھا عرفات میں ایک بہت ہی بیسک سا خیمہ ہوتا ہے کہیں کہیں اے کلڈ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرفات کے اندر زیادہ تر عبادت کس طرح کی وہ ہم دیکھیں گے اب بہت ہی ممکن ہے کہ آپ زوال سے کافی پہلے عرفات میں پہنچ جائیں تو کیا کریں وہاں پہنچنے کے بعد؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا تو سنت یہی ہے کہ آپ تھوڑا آرام کر لیجی اپنے انرجی کو بچا لیجی تھوڑا بات لیٹ لیجی طاقت کو جمع کر لیجی کیوں؟ کیونکہ یہ جو دن ہے سنت ترمیدی کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ عرفات ہی تو حج ہے یہ جو عرفات ہے نا یہی تو حج ہے یہی حج کا اصل دن ہے یہی تو مین دن ہے یہی تو اصل حج ہے تو یہاں پر حج کے اہم ترین عبادت ہونے والی اور وہ عبادت کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کو تھوڑا بچا لیں تو زوال سے پہلے جو وقت ہے تھوڑا آرام کر لیجی زوال ہو گیا اس کے بعد ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ آپ زہر اور اصل کی نماز پڑھیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یعنی کہ قصر اور یہ نماز ہم دیکھ رہے ہیں جمع بھی ہے بہت سائے لوگ اس میں اقتلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پوری نماز پڑھیں گے سنت بھی پڑھیں گے اور انہیں ان کی تحقیق میں یہ ملتا ہے کہ یہی چیز درست ہے میں یہی بات آپ سے کہوں گا جو چیز آپ کو ہمیشہ زندگی بھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ملے آپ وہی چیز کرئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے پیچھے والوں سے نہیں کہا کہ تم لوگ پوری نماز پڑھو میں مسافر ہوں میں قصر کر رہا ہوں حالانکہ بحثیت رسول اور کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ خدو انی مناسق اکم مجھ سے اپنے حج کے مناسق لے لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ضروری تھا نا کہ بتا دیتے کہ پوری نماز پڑھنی ہے تو کیونکہ ایسی وضاحت ہمیں نہیں ملتی تو دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے حج کے اس اہم ترین دن کو آپ سی چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جھگڑے میں ضائع مت کریے انڈرسٹینڈنگ سے کریے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات مل رہی ہے وہی چلنے کی کوشش کریے اور یہ ایک آپس میں رواداری اور ٹولرنس کا جذبہ بھی رکھیں انشاءاللہ